موسیقی اگر آپوزیشن کو استیفے دینے ہیں تو جی بسم اللہ لانگ مارچ کرنی ہے تو بھی جی بسم اللہ شاہ محمود خریشی صاحبی یہی فرمارت ہے کہ اگر 31 دسمبر تاک استیفے آ جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کے دوران عمران خان صاحب بھی جب وزیر آزم پاکستان جب خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب سارا جو فوکس ہوگا وہ اس طرح گورننس پر ہوگا اس طرح اگر کوئی حکومت کو جو اگر کوئی چیلنج درپیش ہے تو وہ صرف اسی مہنگائی اور بیرزگاری جیسے ایشیوز ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ہم فوری طور پر جو بچاوا وقت ہے وہ ہم مکمل طور پر اس پر فوکس کریں گے بات اگر کریں پی ڈی ایم کے سربرا مولانا فضل الرمان صاحب کی تو بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں ایک دفعہ پھر کی جب میں بات کرتی ہوں تو پھر مجھے دوہزار انیس کا ان کا وہ دھرنا یاد آ جاتا ہے جس میں ان ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا اور ان کو خالی ہاتھ اسلامبہ سے واپس جانا پڑا تھا اور ایک دفعہ پھر حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں آج کا جلسہ جو کہ آلدو کی شاید پلان نہیں تھا بتایا یہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم لور میں آخری جلسہ کرے گی آج کے جلسے میں بلاول پوٹو زرداری صاحب میں شرکت نہیں کی یوسف رزا گیرانی صاحب کو بیج دیا اس کا بدلہ مولانا صاحب میں اتارا انہوں نے کہا کہ جب ستائیس دسمبر آئے گا تو مولانا صاحب اس میں شرکت نہیں کریں گے بلکہ وہاں کے کوئی لوکل رینما ہے وہ سومرو صاحب وہ اس میں شرکت کریں گے تو یہاں پر بہت سارے معاملات ہیں جس میں مولانا صاحب کو خفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن خفت سے پہلے ان کو نیب کا سامنا کرنا پڑے گا جو چبیس سوالوں پر مشتمل ان کو چبیس سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ دیا ہے اور میں خیال ہے چوبیس اس کی ڈیڈ لائن ہے اب ان کو وہ جواب دائر کرنا اپنی جادادوں کے بارے میں اس کے حوالے سے بھی ڈی سینٹر وائس پریزیڈن ہے پی ٹی آئی کے ویڈیو لنک پہ ہمیں ساتھ ہیں اسلام علیکم علیم عادل شیخ صاحب جان اچھک زیسہ سینئر پولیٹیشن بھی ہیں سینئر پولٹیکل اینلسٹ ہیں ہم اچھک زیسہ سٹوڈیز میں موجود ہیں اسلام علیکم اچھک زیسہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اس کے علی موسیق علانی صاحب کچھ ہی دیر پہ پاکستان پیپلز پارٹیز ہمیں جوائن کریں گے لیکن جی ایو آئی ایف کی سینئر رینما ہے ن السلام علیکم نعیمہ کشمر صاحبہ نعیمہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں علیم عادل شیخ صاحب علیم عادل شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ سن میں بیٹھے ہوئے ہیں سن کے حالات پہ سیاست پہ یقیناً آپ کی گہری نظر بھی ہے پیپلز پارٹی کے ارادے کیا ہیں سن حکومہ چھوڑ دے گی استیفے دے دے گی زمنی انتقابت کی تیاریہ کر رہی ہے اشارہ ہے زرداری صاحب نے سینٹر لیکچر لڑنے کا بھی دیا ہے پیپلز پارٹی کے وہی ارادے ہیں کہ آخری وقت تک آخری منٹ تک جتنا مال کٹھا ہو سکتا ہے جتنی کرپشن ہو سکتی ہے جتنے ٹیکنیکل طریقے سے ہو سکتی ہے اس کو کیے جاؤ کوئی استیفے انہوں نے نہیں دینے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے ڈالیں ہم نے تو ہمارے تیس انپی ایز نے بہت ساروں نے اپنی سن میں حکومت تماملنے کی تیاری شروع کر دیا ہے شاید یہ استیفے دے دیں دیں گے نہیں ہم نے استیفے نہیں دینے انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے گیدار ببکیاں لگانی تھی ب cochیابر میں جانے نے انہوں نے نرو لینا تھا اس کا کیونے چاہر ہے آج پہلار دوسئی ہے کہ پریٹی کا پہلیں گے انھوں نے خود نے ایسا مبائیaroٹی کے لیے کچھڑ لگた ہے شکل چکر physique کو لگتا ہے اور اب سیلے ایسای کی تیاری کر رہے ہیں ایک سیکنٹ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لیے فادر شیخ صاحب آپ کی آوڈیو تھوڑی سی تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے میں اس کو فکس کروا دوں ذرا ریکویسٹ کر کے اپنے ٹیکنکل ٹیم سے پھر ہم دوبارہ سے آپ کی طرف آتے ہیں جانے چک زیسا مولانا صاحب مشکل میں دیکھیں اورال پیڈیو مشکل میں ہے ان کے لیے تو ٹارگٹ یہ کہ عقومت کو چلتا کریں لیکن سینٹ الیکشن پر اختلاف ہے پیپلز پارٹی جی طرح اپنی شہرہ بھی کیا چاہتی ہے الیکشن ہو اس کا مطلب ہے مارچ تک تو عقومت اس کو یہ عقومت کو چلتا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر گرمنڈ نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہوں گے اور سینٹ کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا یہ مشکل ہے ان کے لیے ایک اتفاق کر رہا ہے اس پر یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پی ٹی ایم کے لیے دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک سیاسی پارٹی ان کی سٹرٹیجی نظر نہیں آتی وہ کس طریقے سے عقومت کو چلتا کرنا چاہتے ہیں ابھی پیپ نے کہا سی سی کا اجلاس ہوگا ٹھونٹی نائن کو اس میں حتم ہی فیصلہ ہوگا کب سے ہو رہا ہے اچھا ہوگیا فار ایکزمپل اچھا اب کیا کریں گے آپ سٹین کریں گے درنے دیں گے درنے سے تو ابھی تک گرمنڈ نہیں گئی ماضی میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے مولانا صاحب نے بھی درنہ دیا اس نے بھی خطر خواہ کوئی نتیجہ تو نہیں نکال سکے نائمہ کشور صاحبہ سے مختصر ذرا بات کرلو نائمہ کشور صاحبہ آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب مشکل میں ہیں مولانا صاحب برسی میں بھی نہیں جا رہے ہیں کچھ اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں پھر نیب کے سوال نامہ بھی ان کو دے دیا گیا ہے جمع کرائیں گے سوال نامے کے جوابات بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا صاحبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ میڈیا ٹرائل نیب بند کرے تو بہتر ہوگا کوئی سوال نامہ بلکل نہیں بھیجا گیا مولانا صاحب کو کوئی نیب کا اس پہ وہ کیس نہیں بنا اگر کوئی سوال نامہ بھیجا گیا تو آپ ذرا بتا دے نہیں ایک سیکنہ آپ کے کہہ رہی سوال نامہ نہیں ملا بلکل کوئی سوال نامہ ان کو نہیں بھیجا گیا یہ صرف اور صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اگر کوئی سوال نامہ ہے تو بتا دے جسٹ میڈیا ٹرائل جس طرح پہلے ہوتا تھا آج ہو رہا ہے اور اگر ان کے کوئی اس قسم کے اساسے وغیرہ اگر بقول ان کے جو میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں تو ساتھ سال سے ان کی کیپی میں حکومت کی اب تک کیوں لگا ہے اچھا چلیں یہ چیز تو اپنی جگہ ہے یہ چیز تو اپنی جگہ ہے صرف میں آپ سے بات کرنا چاہی ہوں جو ملانا شیرانی صاحب نے بات کی ہے کہ فضل الرحمن صاحب خود سیلیکٹڈ ہیں کسی کو کیا تانہ دیتے ہیں انہوں کے کیا کیا تعلقات تھے کس کس سے وہ فیضیاب ہوئے کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ذاتی مفادات کے لیے پی ڈی ایم قائم ہوئی یہ جو آپ کی جو بیچ اور آئے میں معذرت کے ساتھ جو انڈیا پھوٹی ہے یا پھوڑی گئی ہے اس پہ مولانا صاحب کا کیا سٹانس ہے اس کا بھی آپ نے جواب دے دیا کہ جو پھوڑی گئی ہے کیوں پھوڑی گئی اس موقع پہ کیوں پھوڑی گئی ابھی تک یہ لوگ کذر تھے تو آپ کو توڑا آپ خود میڈیا سے وابستہ ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جگزی صاحب کو خوب پتہ ہے ہمارے جماعت میں چھے مہینے الیکشن ہوتے ہیں بالکل میڈیا کے سامنے فری اینڈ فری ایلیکشن ہوتے ہیں جماعت کے تو اگر اس میں ہوتے ہوئے اگر ہمارے جماعت کے کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے تو ہمارے جماعت میں ادارے موجود ہیں وہ جماعت میں بات کیوں نہیں کرتے وہ میڈیا پہ آکے اس ان حالات میں دیکھیں نیمہ صاحبہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جب آپ کی اپنی جماعت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے حسین صاحب یہ بات کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہیں بات ہوئی ہے پھر مولانا شیرانی صاحب نے بات کی ہے ہر جماعت کے اندر سے اس قسم کی آوازیں تو آ رہی ہیں تو یہی میں آپ کو ارز کر رہی ہیں کہ اس وقت کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں یہ پہلے ایمین ایز رہے چکے ہیں سینٹر رہے چکے ہیں نظریاتی کونسل کے ممبر رہے چکے تھے اس وقت تک مولانا صاحب بلکل ٹھیک سے جی ایو آئی بلکل ٹھیک سی آج کیوں کیونکہ آج پی ڈی ایم کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں آج سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ مولانا صاحب ہے اس سو وجہ سے اوکی 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 میں ذرا جواب ملو علی مادشی صاحب مولانا صاحب بہت بڑی ٹھیک ہے آپ لوگ کے لیے آخری چیز میں ایج کر رہے چکے ہیں پی ڈی ایم بہت بڑی ٹھیک ہے گورنمنٹ کے لیے سینٹر کا آپ نے نہیں میں کسی صاحبہ نہیں سکتا اب میری پہلے آپ کو آواز نہیں آ پائی تھی میری وہ آپ کا ٹیکنیکل پرابلم تھا دیکھئے پی ڈی ایم جو بھی تھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اس کو پہلے کہتے تھے پپا ڈیڈی مومنٹ بچاؤ مومنٹ اب پتا چل گیا جب یہ کال چوبیس تاریخ ہے مجھے امید ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب کل جا کر جواب دیں گے اب پتا چل گیا کہ یہ پپا ڈیڈی مولانا صاحب بچاؤ مومنٹ ہے اور اپنے کیسے سے جان چھوڑانے کے لیے انہوں نے اور یہ دیکھیں انہوں نے نینارو مانگا تھا یہ جو کہتے ہیں نینارو نہیں مانگا تھا یہ انہوں نے فیٹف کے دنوں میں جو مانگا تھا اس میں نیپ کوئی ختم کرنا چاہ رہے تھے بات ہے اب کل ان سے پوچھا گیا ہے کہ دیائی خان کا گھر جو ہے وہ کہاں سے لے لیا آپ نے ایک پلوٹ ان سے پوچھا گیا ہے اسلامباد میں بنگلہ کہاں سے لے لیا دوباری میں مولانا صاحب آپ نے فلیٹ کہاں سے لے لیا پشاور کراچی میں دکانیں فلیٹ کہاں سے لے لیے دیائی خان پنیالہ میں ایک گھر اور پانچ اکڑ ارازی کہاں سے لے لیے آپ کا تکاروبار نہیں ہے تو بزنس نہیں ہے عبدالخیل دیائی خان نے ایک گھر ایک مدرسہ پانچ اکڑ ارازی اور ابھی ابھی دیکھئے یہ مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے جنہوں نے چندہ کٹھا کیا ہے بار گلکوں سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے چک شہزاد میں اپنے دوماد کے ذریعے تین عرب روپے کی فام آؤس کی زمین لی ہے پوچھنا چاہتے ہیں یہ اچانک یہ نوٹوں کی باریش علی مادل شیخ صاحب وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی سوال نامہ ملا ہی نہیں ہے نیپ کا مولانا صاحب کو میں بجوارتا ہوں مل تو گیا ہے میرے پاس موجود ہے یہ سوال نامہ ہے جی سیکنڈ کال اپ نوٹیس ہے پہلا نہیں سیکنڈ اور یہ انہیں ملا ہے سیکنڈ کال اپ نوٹیس میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں اگر ان کو نہیں ملا تو میرے ذریعے بجوارت دیجئے اس میں لکھا ہے کہ جی یہ مولانا صاحب کو اور ان میں اکر جانا پڑے گا ان کو 24 تاریخ ان کو ڈیٹ دی گئی تھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے کام چلتا نہیں ہے ایسے کام چلے گا نہیں جب کی ہے تو اس کی کرپشن کی جواب دینے پڑیں گے اور اب تو دیکھئے پی ڈی ایم تھریٹ ہمارے لیے بالکل نہیں ہے پی ڈی ایم لاہور میں پتا چل گیا پی ڈی ایم کا جو انٹی پاکستان بیانیا تھا اس کو لوگ نے رد کر دیا اور جی وائی ایس کے اندر بھی وہ لوگ میدان میں آئے مولانا شیرانی صاحب جیسے بڑے بزرگ ایک بڑا نام جو تیس سال پر پرونشن پرینڈنٹ ہے ٹھیک ہے ایلی مادشیہ صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرح ذرا واپر جانے جیسے مولانا صاحب مجھے آرے آپ تو ان کی پارٹی میں رہے ہیں یہ تو میں بھولی گئی تھی آپ نے تو بڑا ٹائم ان کے ساتھ گزار ہے سورس آف انکم کیا ہے مولانا صاحب کا دیکھیں مولانا صاحب تو ایک سیاستدان ہے کوئی سیاستدان کے سورس آف انکم نہیں ہوتے وہ پارٹی کے چندے ہوتے ہیں دونیشنز ہیں پارٹی دونیشنز پر چلتے ہیں بلکل پارٹی دونیشنز ہیں اور مولانا صاحب فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ کا بھی امکان رد نہیں کیا جا سکتا ہر سیاسی پارٹی کے اپنے فنڈنگ کے سورسز ہوتے ہیں انویسٹرز ہوتے ہیں کے لیے بھی ہے وہ پارٹی میں ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ایک سسٹم ہے اور پارٹی میں ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے جہاں تک آپ اس مینز اور ان کی بات ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر آدمی پہ ناب اس حالے سے کاروائی کر سکتی ہے مثال ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے جو آپ کے والد صاحب نے ان کے مینز لائیں اب تیس سال پہلے ان کے رسیدے اگر کسی میں رکھی ہوں تو آپ پیش کر سکتے ہیں اگر مجھ سے اب یہ پوچھیں کہ جو میرے مکام میں میرے والد صاحب نے چھوڑا ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن ہے اس کا جوابی بہت مشکل ہے نہیں ڈاکومنٹیشن ان کا کیا آپ کم از کم یہ تو بتا دے نا کہ آپ کے ان کے پاس کہاں سے آئی یہ جادہ تھے کیا وراست میں ملی تھی وراست کی ڈیٹیل دینی ہے لیکن وہاں تو وہ کہتے ہیں جواب ہی نہیں ملا علی موسیٰ گلانی صاحب ہم حضرت موجود ہیں اسلام علیکم علی موسیٰ گلانی صاحب اسلام علیکم اچھا علی موسیٰ گلانی صاحب آج کے جلسے میں بلاول پٹو زرداری نہیں گئے تھے پہلے سے تو پتہ نہیں یہ شیڈیول جلسہ نہیں تھا چانکہ آپ لوگ نے بعد میں کیونکہ جو پہلے جو لاہور کے جلسہ تھا وہ پی ڈی ایم کے پلاتفروم کا لاز جلسہ تھا بٹ اینیویز بلاول صاحب آج تشریف نہیں لائے جواب میں مولانا فضل رمان صاحب نے کہا ہے کہ ستائی دسمبر کو میں بھی نہیں آنگا کیوں نہیں آئے بلاول صاحب دیکھیں میں ایک تو ٹریول کر رہا تھا تو میں نے مجھے میں فولو اپنی لے سکا اس بات کے اوپر پر میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ کوئی امپرومٹو پلان بنا ہوگا جس کی وجہ سے شاید کوئی مسک اندرسٹیننگ ہوئی ہوگی اور میں شور کہ اس کے اوپر ہم حل نکال لیں گے اور یہ اس کے اوپر کوئی کونسپریسی تھیری بن میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مولانا صاحب اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ستائیس کو نہیں آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے ستائیس کو کیونکہ پی ٹی ایم ہم ایک ایک اس بگر دین دس یہ چھوٹے جلسوں میں اگر نہیں آسکے یا نہیں کرسکے یا یہ نہیں ہوتا کا چلے ہم کسی کونسپریسی تھیوری میں نہیں پڑھتے اب مجھے یہ بتائیں کہ سی سی کا آپ کا جو اجلاس ہے وہ ٹونٹی نائن ڈیسیمبر کو ہے اور وہ جو ایک روایت بھی رہی آپ لوگ کی کہ ستائیس سیمبر کو بی بی شہید کی برسی کے بعد وہیں پر ڈیروں میں یہ اجلاس ہوتا ہے سی سی کا اب اس میں حتمی طور پر فشلہ کیا جائے گا کہ آئے ستیفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں جی اس پر اس پر ہم لوگ ہم لوگ کنسنسز بیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر دیکھیں ایک پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے بعد پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم جو ہے وہ تمام جماعتوں کا ایک مرکز ہے جہاں پر ہم سب ایک پوائنٹ پر کٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس نا اہل حکومت سے شکارہ دے مطلوانا ہے جو کہ جتنے وعدیں جس نے کیے وہ نہیں پورے کر سکی اور آج ہم ڈی بیٹ جو ہے وہ سینٹ کی کر رہے ہیں اور آپ یقین مانیں کہ سینٹ کے اندر عام آدمی کو کوئی پروان نہیں ہے کہ یہ شو آف ہینٹ سے ہو رہا ہے یہ اوپن بیلٹ ہو رہا ہے یہ سیکرن بیلٹ ہے کون بیٹ باہ رہا ہے کس نے کیا لیجسٹن کرنی ہے ان کو دو وقت کی روٹی چاہیے اور دو وقت کی آج سمانہ مستل ہو چکا ہے اس حکومت کے اندر تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں نے اپنے پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنی سینٹ کے میٹنگ کے اندر ہم نے یہ اپنی پیپلز پارٹی کے اندر ہم نے یہ حکومت کے ساتھ حکومت کا یا دیگر حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے زرداری صاحب میں سینٹ الیکشن میں جانے کا مشورہ بھی دیا ہے رابطے بھی کی ہیں بات بھی کی ہے پلس یہ کہ آپ لوگ زمنی الیکشن میں بھی آپ لوگ اتر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ریزیگنیشن دینے کی بات بھی کر رہے ہیں سندھ حکومت آپ چلا رہے ہیں سندھ حکومت چھوڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت میں ابھی تک کلیارٹی نہیں ہے موکٹ اپ میں دیکھیں میں یہ بات سارے شوٹ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ٹیپلز پارٹی کو آپ میں سے کوئی بھی ٹیپلز پارٹی کو پولٹیکس میں ہی سکھا سکتا کیونکہ ٹیپلز پارٹی نے بہت ہارے لوگوں کو اس ملک کے اندر شیاخت سکھائی ہے اور وہ چینکین آف ڈیموکرسی ہے ٹیپلز پارٹی ہے ٹیپلز پارٹی کی نرثری پہ تمام جتنے کی آج آئین اور کانون کے پہلے گانشوار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پارلیمنٹیرز بیٹھے ہیں وہ ٹیپلز پارٹی کی ہی نرثری سے نکلیں ہیں ٹیپلز پارٹی کو نہیں کہا کہ کونسی آپشن گب استعمال کرنی ہے کیونکہ ہمیں یہ بہتر پتہ ہے کہ ہم نے کونسی آپشن گب استعمال کرنی ہے جہاں پر بات ہو رہی ہے سینٹ کے الیکشن کی ہم نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہم نے نہیں چاہرانا یا ہم سینٹ کا الیکشن روکنا چاہتے ہیں یا ہم سینٹ پہ نہیں جانا چاہتے ہیں فیوز پارٹی پارلیمان کی تو تقدم کی تو سب سے پہلے بات کرتی ہے ہم ادھر ایک فرد واحد جس کی حکومت ہے جو کہ اینا رویے میں لے کر حکومت میں آیا ہوا ہے ہم اس سے عوام کا عوام میں ہمیں اب عوام میں ہمیں مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ اس سے ہماری جان چھوڑائیں جس کی وجہ سے ہم یہ لانگ بات کریں اچھا اچھا ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ علیم عادر شیخ صاحب کیا مطلب آپ نے اس سے کیا عقص کی ہے پیپلز پارٹی کی سیاست بہت پرانی ہے کسی کو نہیں پتا پیپلز پارٹی نے لوگوں کو سیاست سکھائی ہے نہیں پتا بالکل صحیح بات ہے بڑے منجوے سیاستان ہیں سینٹ کا الیکشن سبوٹاج کرنا ہی نہیں چاہتے لیکن سینٹ کے الیکشن سے پہلے نکلنا بھی چاہتے ہیں کیا کس طرح کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی کی سیاست اس سے کس طرح چل رہی ہے دیکھئے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہی ہے اور اس سے آگے بڑھ کے بیٹنگ میں کرنا چاہ رہی ہے فیڈلنگ میں کرنا چاہ رہی ہے لیکن ایسا جو ہوتا ہے وہ چل نہیں پاتا ہے انہوں نے خط لکھے ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو کے سندھ کے بائی الیکشن کرایا جائیں اور یہاں کچھ نہیں ہے یہاں کرونا نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے بائی الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں سینٹ میں یہ جانا چاہ رہے ہیں اور اب یہ دیکھئے گا اس طرح اور دوسری جانب ستائج دسمبر کو جلسہ کر رہے ہیں اور یہاں کورونا بڑھتا جا رہا ہے پیپلز پارٹی یہ تمام پی ٹی ایم میں سمجھتا ہوں انہیں اپنی چوکری بھول چکے ہیں ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے ملتان میں شور شرابہ کر کے جی پکڑ ہو گئی دکڑ ہو گئی ہو گیا ایسے سیاست چمک گئی لیکن وہ جتنی چمکی تھی گلانی صاحب نے بڑی محنت کی سلام ہیں انہوں نے بڑی چیزیں بھی کھلوائے اور نظر آئے لیکن لاہور میں پتہ ہے اصلیہ جب کھل گئے سارے گیٹ اور لاہور میں ان کی بھی ضد بچ گئی کہ کسی نے گیٹ نہیں کھلنے دیئے تھے پیپلز پارٹی کی سیاست وہ پارٹی جو کہ جس کا لاہور میں جس کوئی بنیاد رکھی گئی ہو اس کے بعد وہ پنجاب کی چاروں سوپوں کی پارٹی ہو چاروں سوپوں کی سنجیر کہا جا رہا ہو آج وہ لاہور میں پانچ سو بندہ بھی ان کے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس گھر مام کے سندھوں بلا لیتے ہیں نولتان کے اندر ان کے پاس جلسہ نہیں بن سکتے تھے میں کہتا کہ ٹیپلز پارٹی کو گون کیس ہو چکا ہے سندھ کے اندر بھی یہ ستیفے تو دیں ہم تیار بیٹھیں ہم تیار بیٹھیں ٹیپلز پارٹی گون کیس ہے اور انہوں نے آج یہ جو پی ڈی ایم نکلی ہوئی ہے انہیں کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے انہیں اپنے اینارو لینا تھا انہوں نے بلیک میل کیا فیٹ اپ کے اندر انہوں نے شکریں ہی ایسی رکھ دیں جو کہ ساری مدھا ہر چیز ان پر فٹ آتی تھی جس میں ٹیپلز پارٹی پی ایم ایل این مولانا صاحب سب نے کرپشن دل جانا تھا اور اس کی کیسی مزہدار شکریں انہوں نے رکھوائی تھی کہ جی 99 تک کا جو اس سے پہلے کے معاملوں کے تو دیکھو ہی نہیں مطلب ہے کہ نواز شریف اور ٹیپلز پارٹی کی ساری گورمنٹس فارے اس کے اندر یہ بھی مزہدار خیز رکھا تھا کہ ایک عرب سے چھوٹی کرپشن کو دیکھو ہی نہیں نیپا کام نہیں ہے مطلب ہے کہ سائیکل چور کو پکڑ لو مٹ سائیکل چور کو پکڑ لو اب اس سے ٹیپلز پارٹی بینکاب ہوگا جو نیرٹیف ہم نے دیکھا جو انہوں نے انٹی پاکستان نیرٹیف رکھا اس کے لہور کے سٹیج کے اوپر بلاول صاحب کھڑے تھے نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ کہ پوچھ رہا تھا اب مریم نواز کہہ رہی ہے ٹیپلز پارٹی زندہ بات یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف زندہ بات بات ہے کہ ہم پہمے تو پی ڈی ایم کے لہور کے جلسے کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے لیے بڑی ضرورت پلیئرز ہیں عمران خان صاحب کے لگ رہے ہیں مریم نواز صاحب بہت بلاول زرداری خود اپنی پارٹیاں تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے آپ سے بدزل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے خود ٹھیک ہے اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ نوازشپ جو مل گئی ان کو اس میں ایک بالک پارٹیوں کو دوبارہ ختم کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے دشمن خود ہی ہیں اور پیپلز پارٹی وہ نہیں رہی جو بیدی کی تھی جو بٹو صاحب کی تھی اب تم مفادات کی پارٹی رہ گئی ہے اب تم شاید یہی وجہ ہے کہ وہ سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے جانت سے گزیسہ جسد یہ سندھ کے بھی چار ڈیویجن تک نزا ایک من سندھ کے صرف چار ڈیویجن تک رہ گئی ہے اور دوبارہ الیکشن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہہ رہا سکتے کہ دوزار تیرہ سے کے الیکشن کے مقابلے میں دوزار اٹھارہ میں زیادہ سیکس لی تھی پیپلز پارٹی نے سندھ سے انٹیئر سندھ سے آپ کو یہ بات یہ وہ تو ان کا ایک وہ جھاڑو چل گیا ان کے جو بھی چلا لیکن لین انہوں نے اب دوبارہ کرا کے دیکھ لیے پتا چل جائے گا لگ پتا جائے گا اچھا جانت سے زہی صاحب پی ڈی ایم مشکلات میں میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے کہا نہیں پی ڈی ایم مشکلات میں بینیفشری کون ہے اسا پی ڈی ایم کا اور جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ بڑی سنبھل سنبھل کیا وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیاستوں کو سکھاتے ہیں بینیفشری کون ہے پی ڈی ایم کا اصل بینیفشری دیکھیں اگر پی ڈی ایم مشکل میں ہے تو بینیفشری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا پی ڈی ایم کا مومنٹ اگر کمزور ہے اگر ان کی لیڈیشپ میں اختلافات ہے اگر ان کی سٹریٹیجی اور گورنمنٹ کے گورننس کے چیلنجز ہیں گورنمنٹ انفلیشن ہے لوگ جو ہے بے روزگار ہیں یہ وہ چیزیں جو گورنمنٹ ابھی تک کرنے میں ناکام رہی ہے تو گورنمنٹ کو یہ موقع ہے کہ اپنے پرفارمنس کو بہتر بنائے لیکن اگر پی ڈی ایم منظم ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں میں فوکس کرتی ہے جو عوام کی بنیادی مسائل ہیں تو حکومت کے لیے اور مشکل ہوگا اور یہ اور ریلیونٹ ہوتے جائیں گے اس لیے اگر اس پی ڈی ایم میں کی جو مومنٹم ہے اس میں کوئی بھی ٹھہراواتا ہے یا وہ مومنٹم جاری نہیں رکھ سکتے تو گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ جشت کا دن ہوگا لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس وقت ڈیسپیرٹ ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بے شک ان کے اختلافات ہے سٹریٹیجی پہ لیکن ان کو پتا ہے کہ ڈائی سالوں نے گزار لیے ہیں عوام کے بہت سے مسائلہ جو ان کو ایک انرجی دے گی ان کی تھیری کو وہ اس حوالے سے اس کو کیش کرنے کے کوشش کریں گے میں سے معذرت کے ساتھ آج جو مردان میں جلسہ ہو رہا تھا ہے کہاں پہ ہو رہا تھا وہاں پہ جو انہوں نے جو شاید جلسوں سے خطاب کرنا بھی بھول گئے تھے وہ بھی مائک لے کے کڑے ہوئے تھے وہاں پہ آجا علی موسیق گلانی صاحب جی خب سے پہلے علی موسیق گلانی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ابھی جو زمنی انتقابات ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے دیکھیں جتنے بھی فیصلے ہیں نا وہ تو ہم ایٹرو پوینٹی نائنز کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم کریں گے لیکن میں حلیم عادل شیف صاحب کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بات نہیں پتا کہ سیاست چمکانے کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ہمارے خاندان کو پونے تین لاکھ ووٹ پڑھا ہے دو تک منا کے اندر تین ایمینے کی سیٹوں پر پارٹی جو کہ ختم ہوگی ہے یا پانچ سا بندہ نہیں ہے اور تین میں نہ تیرہ میں یہ بیٹارے تو پریشان ہے بہت زیادہ اور یہ ہمیں افتی سے نہ تنائیں اگر ہمیں بھیجانا تو پھر یہ بھی نوکریت کے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یہ جس اسیمبلی میں بیٹھتا ہے ہم اسیمبلی توڑیں گے اور یہ گھر بیٹھ جائیں گے اور یہ دوبارہ جب ایلیکٹ کرنے گے تو ان کی زمانت تک ہو جائے گی حلیم عادر شیخ صاحب کی اور یہ اپنے کیسز کی ہمیں بات نہ کر رہے این ار او لے کر تو امران خان صاحب خود ہے کدھر ہے بس چار ست چالیس عرب کا جو ٹیکہ لگایا تھا وہ تو بیٹھارہ خودو بنا رہے ہیں امران خان وہ تو خودو بنا رہے ہیں اچھا ایک سنے علی مزید آلی صاحب میری بات سننے میرے سوال کا اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی میں آپ سے پوچھ یہ رہی ہی کہ زمدی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ لینگویج ہے آپ کے لینگویج میں لوگوں کو ایڈر کر رہے ہیں وہ ہم بچ پر میں کہانی سننے تھے ایپررنز نیو کلوز تمہارے میرے کپڑے سیرے ہیں تو یہ بہت اچھے کپڑے ہیں شامدار کپڑے ہیں وہ بیچارہ ننگدار آمام میں بیٹھارا ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں علی موسیق علانی صاحب بڑے محضرت کے ساتھ اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا کیا پیپلز پارٹی زمدی انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ سی سی کی میٹنگ کرے گی ابھی تک کیا فیصلہ ہوا ہے زمدی انتخابات کو میں حصہ لینے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی سی سی کی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم زمدی انتخابات لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں اور میرا خیال ہے میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ الیکشن بلکل لڑنا چاہیے اور ہمیں یہ الیکشن جتنے بھی ہیں اگر ہمارا عصیفوں کا جو بھی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی اس سے پہلے اگر ہمیں الیکشن لڑنا ہے ہمیں الیکشن پروسس بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان تو پتہ لگنا چاہیے کہ الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی میں اور اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں حصہ لے رہے ہیں ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ زمدی انتخابات کے اندر بھی بتا لگ جائے گا کہ لوگ جو ہیں ان کی جو بڑی پاپلر جماعت ہے تحریک انصاف جو تحریک نا انصاف بن چکی ہے اس کا کیا منڈیٹ ہے عوام ان کو زمدی انتخابات میں بتا دی گی کہ کیا ہو رہا ہے آپ الیکشن میں حصہ لیں گے اور پھر دو دن بعد آپ استیفہ دے دیں گے ان کو بتانے کے لئے عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمارے ساتھ چیلنج کر لیں کہ اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر یہ عمران صاحب گھر جائیں اور عوام کو ایک عوامی حکومت دے دیں اچھا تو یہ وہی بات ہے کہ میں رات میں سوں گا بھی اور رات میں جاگوں گا بھی کیا ہو جائے گا نہیں مجھے یہ بات سما نہیں آئی آپ کہہ رہے ہیں ہم زمنی انتخابات پہ حصہ لیں گے آپ سینٹ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ آپ نے کیا نہیں ہے اگر ہمیں زمنی انتخابات کے پہلے حصیفے نہیں دیئے اور زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ہم زمنی انتخابات پہ لڑ لیں گے مجھے آٹھ سیٹوں پہ زمنی انتخابات جو ہے وہ قوم کے تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن پروسس سے کیوں بھاگیں ہم الیکشن پروسس سے نہیں بھاگنا چاہتے ہیں ہم جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا کنیڈیڈ آمنے سامنے ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ تحریک انصاف کی کتنے ووڈ پڑے ہیں تحریک انصاف کی کتنے ووڈ پڑے ہیں اور نورلی کی کتنے پڑے ہیں اور مولانا صاحب کی کتنے پڑے ہیں ایک سیکنڈ علی مادل شیخ صاحب اب جو ہے وہ زمنی انتخابات وہ بھی میرے خیال ہے آٹھ سیٹس پہ ہو رہے ہیں آٹھ سیٹس کے زمنی انتخابات جو ہے اب اس کا ملکی تقدیر کا فیصلہ کریں گے کہ آپ نے حکومت میں رہنا ہے یا پی پی نے تو پھر تو جی بی کا بھی فیصلہ وہ بھی آپ پھر میرے خیال ہے مدنظر رکھنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ مجلانی صاحب کے لیے میں ان سے چاہوں گا کہ ایک پڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے خانوادے سے سیاست ضرور کریں لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ ان کو جشتے نہیں ہیں ان جیسے خاندان کے اوپر یہ بڑے خاندان ہیں ہمارے ملک میں چند خاندانوں میں سے افسوس یا تو ان کی تدربیت کا خوندان ہے یا ابھی ڈیسپریٹ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ان کو پتا ہے کہ ان کا فیچر کچھ نہیں ہے اس کی یہ جو انہوں نے استعمال کیا براہ کرم ہم بات کریں سخت بات کریں تنقید کریں لیکن اگر ہم وہ تمیز کے دائرے میں رہیں گے تم سب کے لئے بہتر ہوگا میکم جو فارمولا گلانی صاحب نے فرمایا اس کا حل ہو گیا نا اس فارمولا کے تحت تو ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے جی بی میں جہاں بلاول بٹو صاحب کو بچاروں کے انہوں نے اتنا عرصے خوار کیا ہر روز ایک پاڑی بگھڑا گھر دیتے تھے وہ کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں وہ توپی لگائی رہی ہے کہیں جیکٹ پہنی ہے سردی میں اور وہ نکلا کیا کودہ پہاڑ نکلا چوہا پوری پی ڈی ایم اور میں کہہ گلگت بلتستان میں اس کا سیاست کے جناسہ نکل گیا لوگوں نے آج بائی سیٹے ہمارے پاس ہے دس سیٹے سارے پپا ڈیڈی ملانا شلانا سارے اس میں شامل ہیں اور اس کے اندر صرف دس ووٹر دس ایمپیز نکال چکے ہیں جن کی دو دفعہ گورنمنٹ رہ چکی ہو جی بی ایک بڑا ایک کیس ہے ایک بہت بڑا سروے ہے ایک بہت بڑا میں کہہ تو بہت بڑے سیمپل کا سروے ہے چونکہ جی بی صرف جی بی میں لوگ وہاں کے نہیں ہوتے یہ تمام جی بی بھی یہ لوگ جہاں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اسٹلڈنٹس ہیں لوکیاں کرتے ہیں پورے پاکستان میں فورسز میں ہیں بڑے لکھوے لوگ بھی ہیں باہر بھی ہیں اور سیز بھی ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے علی مادش شیخ صاحب علی موسیٰ گلانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ زمنی انتخابات میں اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ ووڈ پل جاتے ہیں یا پی ڈی ایم جیت جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ جی ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا یہ لٹمس ٹیسٹ ہو گیا نا اس سواب میں وہ زیادہ گلگت کے اندر تو کون سا نیا چاہ رہے ہیں ایک اور کرا لی جائے آپ دیکھئے گا اتنے بری شکست ملے گی اتنی بری شکست ملے گی پیپلز پارٹی کو جو سیٹیں انہوں نے خود ہاری ہیں شاید یہ وہ بھی نہ جیت سکیں بات ہے یہ تو کہتے ہیں گھڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر اور یہ چند آج سیٹوں سے اگر اپنا مستقبل جاچنا چاہ رہے ہیں یہ اپنا وضع یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں اپنے وضع دیالہ ہے کہ آج لوگوں نے انہیں رد کر دیا ان کے جلسوں میں نہیں آرہے ان کے جلسوں میں نہیں آرہے اور دوسری بات بیرحمی بیرحمی میں کہنا چاہتا ہوں انہیں عام لوگوں کی فکر نہیں ہے ہمیں سرطی میں مروا رہے ہیں کرونا میں مروا رہے ہیں لارکانہ میں پہلے انہوں نے ہیٹس لگا ہی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہے اچھا ہوا آپ اس پہ ٹاپک لے پر آگے کیونکہ سندھ میں اس سب سے زیادہ پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کوویڈ نائنٹین کا اور کل تک جو وزیرالہ ہاتھ جوڑتے تھے روتے تھے کہ اس پہ سیاست نہ کریں آج کہہ رہے جی کھلے جگہوں پہ جب آتے ہیں میدانوں میں جلسوں میں آتے تو کوویڈ نہیں پھلتا ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی بات اس کا جواب ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ دیکھئے وزیرالہ صاحب نے کل کہا ہے کہ جی کھلے میدان میں کر رہے ہیں تو پھر شادی حال کیوں بند کر رہے ہیں پھر میدان کیوں پارس کیوں بند کر رہے ہیں شادی حال بھی تو مارکیس میں ہوتی ہے کھلی ہوتی ہے وہ میں کہہ رہا ہے دورہ بیار ہے اپنی سیاست بچانے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ پبلک میں یہ ہے تو ماس پاس لگا کے آ جائیں گے سینٹیزر لے کر آجیں گے جو بچارہ وہ لوگ جو سانکڑوں لوگ جو بچارے بیٹھے ہوتے ہیں بھرکر ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں ان کے دور پولٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے میں آگے بڑھتی ہوں میں آگے بڑھتی ہوں جانت سکتہیسا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ زمنی نخوابہ جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا پارٹی تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی حالت میں سندھ گورنمنٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر بلاور بھٹو زرداری نے تو کہا تھا ہم چھوڑ دیں گے کیوں چھوڑیں گے ان کے پاس گورنمنٹ ہے ان کے ابھی سینٹ میں تقریباً کم از کم آٹھ سیٹ آنے والے ہیں ان کا ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر سینٹ میں آ رہا ہے تو وہ کیوں کر چھوڑیں گے ایک چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ رکھیں گے جو نہیں ہے اس کے لئے ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے تو پورا صوبہ ان کے پاس ہے وہ کراچی کے مالک ہے تو پیپس پارٹی ہے سندھ میں پنجاب میں تو نہیں ہے نہ کیپی میں تو رکھنا ہے انہوں نے انہوں نے وزیراعظم بلاول بھٹو نے بننا ہے نا کہ اپنے صوبہ کو ہینڈور کر دیں مولانا فضل الرحمن کی بھی یہی چاہت ہے مریم نواز کی بھی یہی چاہت ہے جان بھائی ایک بتا دیں ذرا یہ جو سٹیج پر ہوتے ہیں وزیراعظم کون کون کہیں یہ تو بتائیے جان بھائی آپ ذرا ماشاء اللہ دیکھئے اس وقت میں نے خیال میں پی ڈی ایم میں دو کنڈیڈیٹس ہیں جن کا مقابلہ ہے مریم بنے گی یا بلاول بنے گا تو باقی جو ہے وہ مولانا صاحب کو آپ نے مائنس کر دیا بڑی زیادتی ہے باقی جو ہے وہ ادے بوت ہے آپ نے اپنے ثابت سربراہ کو مائنس کر دیا بڑی زیادتی ہے تو پوٹینشلی تو میں انسیڈ دو پرٹیز ہیں جن کے چانس بن سکتے ہیں لیکن لیکن زمنی انتخابات میں جب الیکشن آپ کانٹیس کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ بظاہر لگتا بھی ہے یا کوئی نہیں چھوڑتا اور لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا مطلعہ آپ زمنی انتخابات میں آپ بسر لیں گے ادھر آپ کہہ رہے ہیں کتی دسمبر تک ہم استیفے دیں گے یہ کونسی پارٹی ہے دیکھے استیفوں کا تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا نہیں دے گی اتفاق ہوگا اچھا پیپلز پارٹی استیفے نہیں دے گی میرا نہیں خیال کیوں وہ استیفے پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں اگر پیپلز پارٹی استیفے نہیں دے گی تو استیفے دینے والی سٹریٹیجی کامیاب نہیں ہوگی یعنی اتفاق رہاں نہیں ہوگا اگر پی ایم ایل این بھی نہیں جائے گی پیپلز پارٹی نہیں جائے گی تو اس کے بینیفیشری گورنمنٹ ہوگی پی ٹی آئی ہوگی کی لیاز سے اپوزیشن آؤٹ ہو جائے گی اور پھر اس کے لیے کوئی جسٹفیکیشن نہیں رہے گا قانونی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے یہ زمنی انتخابات کرا سکتے ہیں لیکن جب آپ پوری اپوزیشن جو عادی آدموسٹ پنجاب میں ہے مرکز میں ہے اور باقی صوبوں میں ہے اگر وہ نکل آتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے فنکشنل ہونا آسان نہیں ہے پھر لیکن شاید نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم آوام کے ذریعے فورس یعنی ریس کر کے پھر اسلام آباد میں لانگ مارچ اور اسی طرح حکومت کو کرپل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان پر پریشر بڑھائے تو مائنس استفے باقی ٹیکٹکس ان کے پاس ہیں میرا صرف خوششن یہ تھا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی پیچڑ جاتے ہیں کہ ہم تو ریزنگیشنز نہیں دے رہے ہیں پی ڈی ایم کا مستقبل پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا دیکھئے پی ڈی ایم چلے گی دیکھئے پی ڈی ایم تو چلے گی پیپلز پارٹی دونوں طرف کوشش کرے گی کہ کھیلے گی پیپلز پارٹی بلکل پی ڈی ایم سے بھی الگ نہیں ہونا چاہتی ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے کھندے کو استعمال کر رہی ہے اچھا بڑی آج بھی جو جلسے ہوئے اس میں دوبارہ سے ایک دفعہ بات ہوئی کہ جو شو آف ہینڈز والا جو آج ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے گارممنٹ نے سپریم کورٹ پہ ان کی روشنی میں ان کو ایک ویو چاہیے کہ آپ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے آؤٹ او بیلٹ جو سینٹ کے الیکشنز کیا پیپلز پارٹی حکومت کی تجویز میں اس کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ اس سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اس میں جو ہورس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہوگا صاف اور شفاف الیکشنز ہو جائیں گے کرپشن نہیں ہوگی پیسہ نہیں چلے گا علی موسیق گلانی صاحب گلانی صاحب میرا خالے ہیں نہیں ہمارے صاحب دیکھیں میں اس پر بات کر دیتا ہوں علی مادل شیخ صاحب اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ تمام چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں رہتا ہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنا کمرہ لگا کر لوگ کر کے سوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اپنے باپ پہ اپنے بھائی پہ اپنی بہن پہ اپنے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے یہ تو عجیب بات ہے ہم اگر ایک ترانسپرنسی کرنا چاہ رہے ہیں اچھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گندہ یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے ووٹو ووٹس کی اس وہ نہ ہو میں سمجھتا ہوں اس کو ویلکم کرنا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اس گھٹیا سیاست پہ اس ہارس ٹریننگ کی سیاست پہ اس کھوتا ٹریننگ کی سیاست پہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے اور ہم تو دیکھئے ہمیشہ رہا ہے کہ گورنمنٹ پارٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں اور گورنمنٹ پارٹی جو ہے بہت سارے ذرائع کے ساتھ جو یہ لوگ الزام بھی ہم پہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ وہ نہ جانے کیا کیا تو ہم تو زیادہ سینٹرز کو قابوم کر سکتے ہیں ایم پی ایس کو لیکن ہم چاہتے ہیں جس کی ٹکٹ سے کوئی ایم پی ایس جیت کر آیا اس کو آج کل دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لوگ اور سرکاری سرکار اگر خریدنا چاہے تو آسان ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم اس گندی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں اس لولے اور دیکھ کی سیاست کا اس ہارس ٹیڈنگ کی سیاست کا اس پیچے کی سیاست کا تو اس کو بیلکم کرنا چاہیے دیکھیں ابھی یہ گنامنے چیرے بنکاب ہو جائیں گے سب کے سامنے قوم دیکھ لے گی کہ یہ کون صحیح چاہ رہا ہے امنان خان نے جو کمٹ کیا تھا امنان خان چاہ رہے ہیں یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹرانسپرینسی ہو یہ چاہیے ان کے پاس ارگو روپے کرپشن کھمائے ہوئے لوگ ہیں گندی سیاست کو لے کر آئیں گے اور میں اس کے بعد ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چلتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے مصبت سن پر سفر جاری رہے گا اور آپ دیکھیں کہ یہ اچھی طریقے روڈوں پر لڑکتے رہیں گے پڑکتے رہیں گے ان کا مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کا مجھے ان کا اچھا مستقبل نہیں لگتا کہ ان کے مستقبل کو بہتر سمجھ سکوں اور ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا اب جہاں تک انہوں نے پہنچا دیا ہے مولانا صاحب کا جو ایک نیرٹیو ہے خور کے براہ کر آپ سنیے کہ پی ٹی وی کے ذریعے میں عوام کو میسیجز دینا چاہتا ہوں کہ ان کا دیرٹیو کیا تھا کہ یا تو اس اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ عمران خان کو گھر بیج دے یہ بھی ایک غداری آٹکل سکس ہے پرامل شرف یہ لگا ہوئے نہیں یہ ترغیب دے رہے ہیں پی ٹی ایم والے مولانا صاحب خاص طور پر اس سے خطرناک کیا بات کر رہے ہیں اگر عمران خان کو یہ گھر نہیں بیجتے تو ان کے نیچے والے اوپر والوں خلاب بغاوت کر رہے ہیں شرمانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنی افواج پاکستان جن کی وجہ سے الحمدللہ ہم سکون میں ہیں نہیں تو ہم سیریا بیویا انہوں نے کیا لیکن مقافات عمل ہے آج مولانا کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے جو پاکستان میں بغاوت کرنا چاہ رہا تھا جو افواج میں بغاوت پر لانا چاہ رہا تھا آج مولانا صاحب کے اپنی پارٹی میں اس نیریٹک پر خلاب بغاوت ان کے خلاب بغاوت آ چکی ہے اچھا آجا علی مادلشیہ صاحب ایک سکنڈ رکھے گا علی مادلشیہ صاحب اسپہ بتا رہے تھے ایک سکنڈ علی مادلشیہ صاحب اسٹو طا بتا رہے تھے کہ کونسی ڈیٹ میں وہ مولانا صاحب کو سوال نامہ جاری ہوا ہے دیکھئے دی چوبیس تاریخ کو انہوں نے پیش ہونا ہے وہ میں دوبارہ اپنے فون کے اندر سے نکالتا ہوں نہیں سوال نامہ جاری کب ہوا ہے سوال نامہ میں ہی جاری ہے ابھی میں نے فون کے اندر سے نکالتا ہوں چلے نعمہ کشور صاحبہ چلے یہ بات ہو گئی ہے کہ چوبیز کیونکہ جو علیم عادل شیخ صاحب ہیں ان کے پاس ان کے کاپی بھی ہے میرے پاس اس وقت فرلال کاپی نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے جو اس کی ڈیٹیلز میں نے پڑھی بھی ہے کہ چوبیز دسمبر کو جواب جاہر کرنے کی بات کی گئی ہے اب وہ ملا نہیں ملا وہ پھر نہیں ہوگا تو پھر آگے کیا ہوگا اس بحث کو ابھی چوڑ دیتے ہیں میں یہاں پر بات کر لیتی ہوں کہ سینٹ کے الیکشن زمنی الیکشن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے جو فیلڈ ہے اس کو خالی کیوں چھوڑیں زمنی انتخابات میں جائیں گے جب زمنی انتخابات میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے بڑی کلارٹی ہے ظاہر ہے جب انتخابات میں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پروسس کا حصہ رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو یہ پی ڈی ایم کیلئے ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا آپ لوگ کی کیا زمنی انتخابات کی طرف جائیں گے دیکھیں دیکھیں کہلی بات تو یہ ایک آپ لوگ بحث کر رہے تھے آلین صاحب ذرا بات تو کرنے دینا پانچ منٹ ذرا اپوزیشن کو دیا کرے پی ٹی وی ہے ہمیں احساس ہے نہیں نہیں پورا وقت اپوزیشن ہی بول رہی تھی ابھی پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی صاحب تھے آپ دوبارہ آئیں گے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے خیرے میں بھی کئی سالوں سے پارلیمنٹرین ہوئی اچھا جواب دیجئے بات کیجئے اچھا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی دیکھیں ایک تو آپ مردان کی کہہ رہے ہو مردان کا جلسہ نہیں ہے یہ ریلیا ہے اور یہ انشاءاللہ 27 جنوری تک چلے گی مختلف شہروں میں یہ ریلیا ہے جلسے نہیں ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں لیڈرشپ تمام کی تمام موجود ہو مقامی لیڈرشپ ہوگا صوبائی لیڈرشپ ہوگا اور جہاں پہ مطلب جو جس کو سوٹ کرے وہ آئیں گا ایک چیز جو آپ لوگ اس کو ریپیوٹی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نہیں آ رہے یا بلاول صاحب نہیں آ رہے تو اس میں کوئی وہ پابندی نہیں ہے یہ شیڈول جاری ہوا ہے پوری ریلیوں کا تو یہ ستائیس جنوری تک چلے گی یہ ریلیا اچھا دوسرا آپ ضروری الیکشن پہ کہہ رہے ہو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ استفاہ دے دو ہم نیکس دے الیکشن کروا دیں گے آج سیٹ یہ ہے کہ چیز سیٹ کی جو آپ بات کر رہے ہو ڈیر سال سے یہ خالی پڑی تھی ابھی تک یہ لوگ اس سے الیکشن نہیں کر سکے تو اگر پانچ سو استفاہ آئیں گے تو یہ لوگ کیسے الیکشن کر سکے گے نہیں نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے زمین انتخابات تو ابھی ہو رہے نا شیڈیو جاری ہوا ہے زمین انتخابات میں آپ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو سگنل دے دیا ہے کہ وہ زمین انتخابات کانٹس کریں گے جے یو آئی ایف کرے گی تو مجھے گرا پانسر کرنے دے تو میں آپ کو جواب یہی دے رہی ہوں کہ ابھی کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی پیڈی ایم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کانٹس کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر کوئی میں کرو یا لگیلانی کرے ہماری کوئی حصولیت نہیں ہے یہ پیڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہوگا دوسری بات جو آپ سینٹ کا کر رہے ہو آپ کہہ رہے کہ پیڈی ایم کا مشکلات ہے مشکلات حکومت کو ہے سینٹ کا الیکشن یہ لوگ کہہ رہے شو آپ ہینڈ پر کریں گے یا اوپن بیلٹ پر کریں گے جس کا آئین میں کوئی بیف وہ نہیں ہے یہ کر ہی نہیں سکتے ہمارے وزیراعظم بھی کہہ رہے منسٹرز بھی کہہ رہے اب یہ کورٹ میں بھی کہ یہ کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے لیکن حکومت نے سپریم کورٹ میں آج ریفرنس دائر کر دیا ہے اچھا ایک سیکنڈ نیمہ کشو صاحبہ آپ جو اوپن بیلٹ کے الیکشنز کی بات کریے سینٹ کے جس کے لیے ریفرنس دائر کر دیا ہے حکومت نے سپریم کورٹ پر کہ ان کی وہ رینمائی کرے تو آپ لوگ کیوں خلاف ہیں اوپن بیلٹ الیکشنز کے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی آپ لوگ کیوں خلاف ہیں اوپن بیلٹ الیکشنز کے مجھے کوئی سراز نہیں ہے لیکن یہ کام آئین کا ہے یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کی تھی ہے پارلیمنٹ میں اگر آپ کو اس آمنمنٹ کے لیے دعویٰ دی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے نادیا صاحبہ تو میں اسی پہ آ رہی ہوں ذرا ایک منٹ تو مجھے دے میں یہ آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ اگر یہ لوگ سنسیر تھے تو ڈائی سال یہ لوگ کدھر تھے جب سر پہ الیکشن آ گیا تو اب ان کو یاد آ گیا کہ اب کرنا ہے ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکے گا اگر اس سے پہلے یہ لوگ لے آتے اس آمنمنٹ کو اور تمام پارٹیوں کو بٹا دیتے کہ یہ مسئلہ ہے ہم اس کو فری اینڈ فیر کرنا چاہتے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حلیمہ دلشیخ پہ یا نعیمہ کی شوہر پہ اب اعتماد نہیں ہے کہ یہ قوم مالک اب تو ان کی مجڈاٹی آ رہی ہے اب تو ان کو اپنے ممبران پہ اعتماد نہیں ہے اب تو یہ ان سے شوہر پہنڈ کروانا چاہ رہے ہیں علی مادر شیخ صاحب ابھی بھی کوئی انسیرٹی ہے کیا سینٹ کے الیکشن میں حکومتی حلقوں میں حکومتی بینسز میں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے اور وہی بات دور آ رہی ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے اس لئے آپ لوگ اپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہارس ٹریڈنگ چلتی آئی ہے چلتی رہے گی کرپشن ہوتی ہے ہوتی رہے گی پیسے لگتے ہیں رکھتے رہیں گے دیکھیں یہی تو فرق ہے عمران خان میں اور یہ پپا ڈیڈی بھولانا مومنٹ والوں میں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اسٹیٹس کو چلتا رہے کرپشن چلتی رہے ہارس ٹریڈنگ چلتی رہے کوئی تبدیلی نہ آئے اور اسی چیز کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پوزیٹیو ہے اس کے پاس ان کا جواب نہیں ہے ان کے پاس اس کا جواب بلکل نہیں جس کی وجہ سے پھر یہ ادھر ادھر کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں گے میں نے آپ کو لیٹر آپ کی کوریڈنیٹر کو بھیجوا دیا دستاری فالہ کالپ نوٹس ہماری بہن کو دے دیجئے تاکہ مولانا صاحب کو بھیجوا دے اگر نہ ملا ہو تو کل پہنچنے ہیں ان کو نو بجے نا یہ بجوا دیجئے گا اس کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں میں جیسے ہم کو پہلے بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت خطرناک پلان کیا ہے عوام نے بہتنے وافی کر دیا مدارس کے بچوں کو مدارس کے اتحاصلہ کو مسال تالیب علموں کو یہ زبردستی اٹھا کر لائیں گے ایک تو کورونا پھلانے کا باعث بن رہے ہیں دوسرا ہمیں پتا ہے خدا نے خاصتہ یہ کیونکہ خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں میں لازمی بات ہے چل رہی یہ میرا حلقہ بھی ایسا ہے ان کو لا کر خدا نہ خاصتہ انہیں ایدھر کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اپنی تحریک کے لئے تو میں کہنا چاہتا ہوں رہن کیجئے مولانا صاحب یہ بچے غریب کے بچے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خیاست کرنے ان کو نہیں بھیجواتے ہیں انہیں تعلیم کے لئے بھیجواتے ہیں انہیں علم کے لئے بھیجواتے ہیں قرآن کے لئے بھیجواتے ہیں حدیث کے لئے بھیجواتے ہیں طالب علم ہو یا اساسزہ اکرام ہو ان کو لازمی بات ہے ان کا استاد محترم نے اگر کوئی حکم دے گیا تو آتے ہیں ان کو استعمال نہ کیجئے بلائیے اپنے ورکرز کو بلائیے جس کو دل کرے لے کر آئیں آپ کو کنٹینر بھی دیں گے آپ کو تنبیہ باپ خود باہ مل جائے گی آئیے لیکن مدارس اور طلبہ اور اساسزہ اکرام بلانا ایک کرائم ہے ایک جرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں بتانا چاہ رہا ہوں گی یہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی گندہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں بچوں کے لائے کر یہ ریکارڈ پر رکھیے گا ہمیں باتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے ان کی برہنمائی فرمائے اور یہی وجہ ہے کہ جی وائی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور مولانا صاحب اس لیے نہیں آ رہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں لڑکانا اس لیے نہیں آ رہے ہیں چلیں ٹھیکی علی باتل شیخ صاحب نعیمہ کشور صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ابھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے جیسے کہ وہ علی موسیٰ کی دانی صاحب کہہ رہے تھے اور ہمیں الگ بھی رہے زیارہ پیپلز پارٹی کی سیاست بڈ سٹل وہ کہہ رہی ہے پی ڈی ایم میں یہ فیصلے ہونے واقعی ہیں اور ابھی اس طیفوں کی بات ہو رہی ہے ابھی یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ زمین دخابات میں حصہ لینا یا نہیں لینا لیکن آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ حکومت نے جو آج سروپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا ہے اوپن بیلٹ سانٹ کی الیکشن کتنا بہتر ہے اور اس سے کرپشن ہارس ٹریڈنگ یہ جو سیل لگ جاتی ہے کینڈیڈیٹس کی پیسہ چلتا ہے کتنا فائدہ ہوگا کتنا بہتر فیصلہ ہے میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا کرپشن پھر بھی صرف اس کا شکل بدل جائے گا اچھا بلکل یہ میرا نہیں خیال بینگ اپلٹیکل پریکٹیشنر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رہے گا یہ چلتا رہے گا شوہ فین سے بھی کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا اب جو جنگ ہے وہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کی سینٹ میں میجورٹی کے حوالے سے شوہ فین سے کیوں نہیں پڑے گا ایک بندہ جو جا کے خفی انداز میں پرچیں ڈال دیتا ہے اور ایک لم کھلا اس کو ہاتھ اٹھا کے ووٹ دینا پڑے گا صرف یہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور لابنگ کی ہو ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے جو بندی نے اپلائی کی ہو اس کو پیسے ملے ہو مطلب پیسہ تو چلنا ہے ایکسٹرا پیسہ ہے چلنا ہے چلنا ہے پھر یہ آخری اسمبلی لوگ رسک ملیں گے اس کے بعد جنرل الیکشنز ہوں گے جب بھی ہوں گے تو آخری اسمبلی میں جو ایم پی ایم بیٹا ہے جنہوں نے الیکشن پہ انویسمنٹ کی ہے اس کا یہ آخری ریونیو جنریشن کا طریقہ ہے لیکنی بھی بلنٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسہ اس سیاست میں نہیں چلتا تو ہم جھوٹ بولنا ایک دوسرے سے سیاست اس کا حصہ ہے امران خان صاحب کے بڑے لوگ ہیں انہوں نے انویسمنٹ کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے انویسٹرز ہیں ہر پارٹی کے ساتھ بڑے انویسٹرز ہیں مجھے بھی ایک آتھ انویسٹر ٹھوٹ دے سوچ رہی ہوں کچھ سینیٹرز اسی بنیاد پر آ جاتے ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ کوئی اور طریقے سے برائب ہوتے ہیں جس میں ترکیاتی سکیم بھی شامل ہے کوئی اور گفٹس ہوتے ہیں تو یہ ہم یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے یہ نہیں پڑے گا لاسٹ کومنٹ علیم آدن شیخ صاحب دیکھئے ابھی ہماری بہن نے کہا کہ اس کو بل کو اسمبلی میں لے کر آ جائے پارلیمنٹ کے اندر پھر جیسے فیٹ اپ کا بل لانا ہم چاہ رہے تھے اس کے اوپر یہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں انہوں نے سمجھیا مجبوری آگئے تو یہ این آر او لے کر آگئے جس میں چورپش شکوں کے اندر اس حصم کی ترامیم لے کر آئے گی جس میں کہ یہ سارے بچ جاتے تھے تو ہم اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں گھر یہ کوئی نئی وشلس دے دیں گے جس میں ان کی چوریوں جان چھوٹے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم ضرور لے آج اگر ان کی لیڈرشپ کہے نا یہ تو بھاگتے ہیں یہ چاہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نہیں کرنا چاہتے اگر یہ ان کی شو کریں ہم لے آئیں گے نہیں تو آئین کے اندر موجود ہے آئین کے لیڈرشپ لانا ہمارا حق ہے اور شفافیت کے لیے لا رہے ہیں ہم چوری دھوکنے کے لیے لا رہے ہیں اب ہم اس کو سپورٹ کریں گے چونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی ورک ممبر کو کسی کے بکنا نہیں چاہیے سب سے آسانی سے ہم خرید سکتے تھے لیکن ہم گند کچرا دکاو اکمال خریدنے کے مود میں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں جس کا ممبر ہے اسو بھی جا کے بورٹ دے اور جس کا بھی ہے اچھا بھی ہے نیمہ کشمی صاحبہ لاس کومنٹ پیس یہ آئینی امنمنٹ ہے یہ آئینی امنمنٹ ہے نہیں ہوگا اور میں آپ یہ کپ کے کر چکے ہوں گے یہ آئینی امنمنٹ ہے آئینی امنمنٹ میں آئینی امنمنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ سپریم بورٹ کر دے گی پیسنا ہوتا چلے بہت شکریہ نیمہ کشمی صاحبہ علی مادرشی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ جانت جگزی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ بڑی چیزیں ہیں شفافیت سسٹم ملانا ضروری ہے وزیراسی مران خان سب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارا اس سسٹم چینج کرنے کی تبدیلی ہے اور میں حقیل ہے تبدیلی کی ضرورت ہے اور اگر اس حکومت جو تبدیلی کے وعدے کے ساتھ آئی ہے اور اگر وہ سٹیٹس کو کو تبدیل کر دیتی ہے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے سسٹم کو تبدیل کر دیتی ہے تو میں حقیل ہے اس سے بڑی تبدیلی اور اس سے بہتر تبدیلی اس ملک کے لیے ہو ہی نہیں سکتی پروگرام سے دیجئے نادم مرزا کو اجازت اللہ حافظ